ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب چانتا ہے تمام بیورز کو اسلام علیکم یہاں سورج مشرق سے مغرب کی طرف نہیں جاتا یہ دائیں بازو پر تلو ہوتا ہے اور دائیں بازو ہی غروب ہو جاتا ہے سورج روزانہ گزبورن سے اپنا سفر شروع کرتا ہے چوویس گھنٹے بعد چھوٹے سے امریکی جزیرہ ساموا میں غروب ہو جاتا ہے آپ یہاں گھر تو بنا سکتے ہیں لیکن زمین کو کٹنگ کر کے لیول یا برتی ڈال کر اونچا نہیں کر سکتے ٹریولر یہاں بنا کسی آئی ڈی کے سم تو خرید سکتے ہیں لیکن اپنے ساتھ جہاز میں کھانے پینے کی اشیاء پرونے جاغرز اور پودوں کے بیج نہیں لے جا سکتے یہاں ڈاکٹر اگر ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر سال کا کما رہا ہے تو پلمبر یا بیلڈر ڈیڈ لاکھ ڈالر کماتے ہیں ملک چھوٹا اور موسم شاندار ہے آپ اگر خوشحال ہیں اور آپ زندگی کا آخری حصہ آرام سے گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ کنٹری دنیا کا بہترین ملک ثابت ہوگا پورا ملک ریٹائرمنٹ کے لیے بہترین جگہ ہے یہ آسٹریلیا سے چار ہزار کلومیٹر دور دنیا کا لاسٹ اور دوسرا پیس فل کنٹری ہے آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ مشہور ہالی وڈ مووی ہوبٹ اور لارز آف دی رنگز یہیں بنائی گئی تھی پاکستانی اور انڈین زیادہ تر اس کی کرکٹ کی وجہ سے ہی اسے جانتے ہیں لیکن یہ دنیا میں اپنی ہائی مونٹین آتش فشاؤں خوبصورت گراسی لینڈ اور ہائی جینک فورز کی وجہ سے بہت مقبول ہے خوبصورت لینڈسکیپ لو کرائم ریٹ ہائی انکم کے باوجود اسی پرسنٹ یہ ملک ایمٹی کیوں ہے آئیے جانتے ہیں سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کرے آیا خیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم نیوزی لینڈ یہ دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے اسے لینڈ آف سن رائز کہتے ہیں نیوزی لینڈ کے اسی فیصر شہر سمندر کے کنارے آباد ہیں نیوزی لینڈ کے قدیم بشندے موری کہلاتے ہیں ملک زیادہ تر شہروں قصبوں کے نام موری زبان میں ہیں نیوزی لینڈ کا میپ دیکھیں تو یہ دو لمبے ٹکڑوں نارت آئی لینڈ اور ساؤت آئی لینڈ میں تقسیم ملے گا چنانچہ لوگوں کو ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے پر جانے کے لیے جہاز یا فیری لینا پڑتی ہے اس کے ہمسائے میں آسٹریلیا ہے لیکن نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان دو گھنٹے کا فرق ہے اس کا رکبہ دو لاکھ اٹھ سٹھ آزار آٹھ سو اٹھ سکوئر کلومیٹر ہے نیوزی لینڈ کی ٹوٹل پاپولیشن فائی پوائنٹ فور ملین کے لگ بگ ہے ولنگٹن نیوزی لینڈ کا کیپٹل اور دوسرا بڑا سٹی ہے اسے اٹھارہ سو پینسٹھ میں آکلینڈ کی جگہ قومی دارالحکومت کا درجہ دیا گیا اس کی عبادی چار لاکھ چوبیس آزار افراد پر مشتمل ہے شہر پہاڑوں پر بنا ہے یخ تیز ہوا ہر وقت شہر پر دستک دیتی رہتی ہے یہ شمالی نیوزی لینڈ کا آخری شہر بھی ہے نیوزی لینڈ میں سب سے بڑا چیلنج ہے گاڑی چلانا یہ نہیں کہ روڈ صحیح نہیں ہیں یا لوگ رولز فالو نہیں کرتے بلکہ کچھ ہی کلومیٹر کے بعد لینڈسکیپ چینج ہو جاتا ہے آپ رکھ کر اس کا نظارہ کرتے ہیں اور بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ حکار اٹھتے ہیں نیوزی لینڈ میں کچھ چیزیں انوکھی بھی ہیں اور قابل تقلید بھی یہ جانتے تھے ہم دنیا کو انڈسٹری میں مات نہیں دے سکیں گے چنانچہ انہوں نے مارکیڈ میں گیپ دیکھا تو جدید ذرات کو اپنی سنت بنا لیا اس کا زیادہ دار دار امدار اجناز پھل اور مویشیوں پر ہے چنانچہ انہوں نے رین ایریگیشن سسٹم اور جدید لائف سٹارک فارمنگ کے روجان کو فروغ دیا یہاں کوئی فارمر بننا چاہتا ہے تو بیچ سے لے کر ایکسپورڈ تک حکومت اسے ٹریننگ دیتی ہے اسے سٹیبل ہونے تک ہر دو ہفتے بعد فارمر الانس بھی دیتی ہے یہ لوگ جوس سے لے کر وائن تک دیہات کی فیکٹریوں میں ہی بناتے ہیں یہ پھل توڑتے ہی اسے پروسس کر کے مارکیڈ میں پہنچا دیتے ہیں اور خراب پھل اور سبزیوں سے ورمی کمپوسٹ خات بنا لیتے ہیں یعنی ان کا ایک دانہ بھی زائع نہیں جاتا آکلینڈ نیوزی لینڈ کا بگس سٹی اور سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے اور یہ رہائش کے لحاظ سے دنیا کا پانچوان سب سے بہترین سٹی ہے آکلینڈ کی عبادی سترہ لاکھ بیس ہزار سے زائد ہے اور یہاں چار لاکھ سے زائد انڈین عباد ہیں نیوزی لینڈ کی بلند ترین امارت سکائی ٹاور ہے آکلینڈ ائرپورٹ ملکہ سب سے بیزی ائرپورٹ ہے نیوزی لینڈ کی دوسری منفرد چیز لائف سٹاک ہے اس کی عبادی تو چون لاکھ ہے لیکن تین کروڑ ساٹھ لاکھ گائیں اور بھیڑے ہیں یہ لوگ یہ بھیڑے کیسے پالتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ مشاہدہ ہے یہ لوگ اپنے کھیتوں کے درمیان بارشی پانی کے تالاب بناتے ہیں کھیتوں کے گرد بار لگاتے ہیں کھیت میں چاراب ہوتے ہیں اور بھیڑوں کو کھیت میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ ہماری طرح چارہ کاٹنے کا جھنجٹ نہیں پالتے دور علاقوں والے فارمر دودھ کی بجائے پنیر اور گھی بنا کر پیک کر کے سیل کرتے ہیں یہ لوگ مقررہ وقت پر بھیڑوں کی اون اتارتے ہیں نیوزی لینڈ کی اون دنیا کی مہنگی ترین اون ہے ان بھیڑوں سے بچے حاصل کرتے ہیں یا انہیں مذہبہ خانے بھیجوا دیتے ہیں دنیا کی بہترین گائے یہاں پائی جاتی ہے ملک میں بارہ ہزار کے قریب بڑے ڈیری فارم ہیں یہ لوگ دو گھنٹے میں ملک مشینوں کے ذریعے ہزاروں جانوروں کا دودھ دھو لیتے ہیں ان کو شیشے کی بوتلوں میں پیک کر کے مارکیڈ میں پہنچا دیتے ہیں یہ دنیا بھر کو گوشت بھی سپلائی کرتے ہیں چنانچہ یہ لوگ ہر سال دنیا میں پانچ ارب ڈالر کی اون گیارہ ارب ڈالر کا دودھ سنتالیس بلین ڈالر کی لائف سٹاک بیچتے ہیں یہاں کا کسان مہینے کا سوہ لاک ڈالر کما لیتا ہے پیہا بیچ آکلینڈ کا مغربی ساحل ہے ساحل کے ساتھ پہاڑ پر مہنگے گھر بنے ہیں اور یہ برطانوی یورپی اور امریکی شہریوں کی ملکیت ہیں نیوزی لینڈ برطانیہ کی کالونی تھا چنانچہ یہاں آج بھی برطانوی لہجہ رائج ہے کینگ چارلس یہاں کا آئینی بادشاہ ہے چنانچہ برطانوی شہریوں کے لیے برطانیہ سے نیوزی لینڈ شفٹ ہونا اتنا ہی آسان ہے جتنا لندن سے مانچسٹر جانا اور رہنا نیوزی لینڈ کا میار زندگی بھی برطانیہ سے بہتر ہے کرنسی کی وقت عادی ہے اور محول خالص دہی ہے چنانچہ یہ ملک برطانیہ کے بڑوں کے لیے جنت کی حیثیت رکھتا ہے یہ اپنے گھر بیچتے ہیں نیوزی لینڈ آتے ہیں کسی خوبصورت ساحل کے کنارے ولا خریدتے ہیں اور باقی زندگی مزے سے گزار دیتے ہیں اور تیسری منفرد چیت ملکہ ہر گاؤں میں پوتے سے لے کر لکڑ دادے تک بیٹی سے لے کر نانی تک سب کام کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے ہر قصبے کی مقامی مسنوعات ہیں یہ لوگ دھیات میں انگور اگاتے ہیں اور اس سے درجنوں مسنوعات تیار کرتے ہیں یہ پنیر، مکھن، جیم، اچار، چٹنیاں، مربع اور جوس خود بناتے ہیں مختلف کمپنیاں یہ آرگینک آئٹم جمع کرتی ہیں ساف کرتی ہیں، پیک کرتی ہیں اور دنیا بر میں فروغ کر دیتی ہیں ماتا ماتا شہر آکلینڈ سے نوے منٹ کی ڈرائیب پر واقع ہے اس شہر سے بیس منٹ کے فاصلے پر دی لارڈز آف دی رنگز اور دی ہوبرڈ جیسی مارکت الارا فلموں کے سیٹ ہیں یہ فلمیں ہالی ووڈ کے مشہور فلم ساز پیٹر جیکسن نے دوہزار ایک اور دوہزار بارہ میں بنائیں یہ جگہ حقیقتاً دنیاوی جنت کا ٹکڑا محسوس ہوتی ہے پیٹر جیکسن نے پہاڑوں کے درمیان بونوں کی پوری بستی عباد کر دی فلم بنی اور اس نے تہل کا مچا دیا پیٹر جیکسن چلا گیا لیکن سیٹ رہ گیا یہ سیٹ اب سیاہوں کی شاندار تفریقہ ہے دی لارڈز آف دی رنگز نے 1.15 بلین ڈالر کمائے لیکن نیوزی لینڈ کی حکومت سیاہوں کو یہ سیٹ دکھا دکھا کر ہر سال کروڑوں ڈالر کما رہی ہے اور چوتھی انوکھی چیز دنیا کا مہنگا اور مشہور تنین شہد منوکہ ہنی نیوزی لینڈ میں پیدا ہوتا ہے منوکہ ہنی کا آدھا کلو کا ڈبا 134 ڈالر یعنی 37000 پاکستانی روپے میں بکتا ہے ان کے شہد بنانے کا طریقہ بھی بڑا کمال کا ہے یہ لکڑی سے ہنی بوکس بناتے ہیں موم کو گرم کر کے اسے سانچے میں ڈال کر شہر کا آرٹیفیشل چھتہ بنا لیتے ہیں تاکہ مکھیوں کا ٹائم چھتہ بنانے میں ضائع نہ ہو یہ جنگلوں سے مکھیاں پکڑتے ہیں رانی کے سر پر پینٹ لگا کر ڈبے میں منتقل کرتے ہیں سب مکھیاں اس کے پیچھے پہن جاتی ہیں انہیں منوکہ ٹری کے باغ میں منتقل کر دیتے ہیں مکھیاں پھولوں سے رس چوزتی ہیں پہلے دن سے ہی دھڑا دھڑ شہد بنانے لگتی ہیں یہ اس کی موم سے لے کر انڈوں تک سینکڑوں بیوٹی پروڈکس بنا لیتے ہیں اور شہد پوری دنیا میں فروغ کر دیتے ہیں روٹروہ یہ شہر مٹاٹا کے بعد آتا ہے یہ شہر اپنے زندہ آتے فشانوں گندک کے گرم چشموں اور غاروں میں چمکنے والے کیڑوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے لوگ یہاں آتے ہیں سارا دن گندک کے گرم چشموں کے گرم پانیوں میں لیٹے رہتے ہیں لیک ٹکاپو روٹروہ کے بعد ٹکاپو کا شہر آتا ہے یہ شہر ٹکاپو جھیل کے کنارے آباد ہے جھیل کے گرد پہاڑی ہیں دور دور تک جنگل اور سبزے کے کتاعت نظر آتے ہیں بیڑے بھی سیاہ گائے بھی اور اس وسیع پینٹنگ میں ٹکاپو خوبصورت قصبہ بھی جھیل کے گرد ہوتلوں اور ریسٹوران کی طویل کتارے ہیں اور پانچویں قابل تقلید چیز نیوزی لینڈ نے سیاحت میں بھی کمال کر دیا ہے پورا ملک سڑکوں سے منسلک ہے کیپ رنگا اور ملفرڈ ساؤنڈ ملک کے دو کنارے ہیں ملک کے دونوں حصوں کے آخر تک بجلی پانی ہوتل اور سڑک چاروں موجود ہیں ہوتل انڈرسٹری بھی کمال ہے ملک کے ہر قصبے ہر گاؤں میں آپ کو رینٹ پر موٹل مل جائے گا جہاں ہیٹر سے لے کر گرم پانی تک ہر سہولت موجود ہوگی دنیا بھر میں شمالی حصہ جنوبی حصے کے مقابلے میں سرد ہوتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا ملک کا جنوبی حصہ ان مہینوں میں برف میں دفن ہو جاتا ہے نیوزی لینڈ میں سردیوں کے لیے خصوصی احتمام کیا جاتا ہے ہوتلوں کے کمرے گرم ہوتے ہیں یہ لوگ الیکٹرک کمبل بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ کا بستر گرم کر دیتا ہے دنیا بھر سے سالانہ بتیس لاکھ سیاہ اپنی آنکھوں سے کمواری زمینیں دیکھنے نیوزی لینڈ آتے ہیں یہ ملک سیاہت سے بھی ہر سال پندرہ عرب ڈالر کماتا ہے وائٹومو کیپس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وسائل دیئے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی بنائی زمین دیکھنے کے شوقین ہیں تو آپ کو زندگی میں کم منز کم ایک بار وائٹومو کے غاروں میں ضرور جانا چاہیے یہ نیوزی لینڈ کے شمالی جزیرے کا چھوٹا سا خوبصورت قصبہ ہے یہ قصبہ آتش فشانی زمین پر قائم ہے وائٹومو کے نیچے چھونے کی چٹانے ہیں چٹانوں کے اندر لائم سٹون کے غار ہیں غار کی چھت سے کروڑوں کی تعداد میں ایسے کیڑے لپتے ہوئے ہیں جو اندھیرے میں جگنو کی طرح چمکتے ہیں یہ چمکتے کیڑے قدرک کا موجزہ ہیں ان کی چمک سے غار کی چھت آسمان محسوس ہوتی ہے یہ کیڑے ستاروں کی طرح جلتے بجھتے ہیں یہ منظر انسان کو ٹرانس میں لے جاتا ہے قصبے کے لوگ ایک سو پچیس پرسوں میں اس تحفے سے اربو ڈالر کما چکے ہیں آج نیوزی لینڈ کی سب سے بڑی ٹورسٹ اٹریکشن بن چکا ہے اور چھتی انوکھی چیز نیوزی لینڈ میں تعمیرات کا سسٹم یورپ سے زیادہ سخت ہے ہر کام کے لیے سیٹیفکیٹ اور ڈپلومے کی ضرورت ہوتی ہے آپ آرکیٹیکٹ اور کونسل کی اجازت کے بغیر اپنے لان میں کھدائی تک نہیں کر سکتے آرکیٹیکٹ مکان بنانے سے پہلے تمام ڈرائنگ کونسل میں جمع کراتا ہے جس میں تمام کنٹریکٹر کی ڈیٹیل درج ہوتی ہیں یہ تمام لوگ سات سال تک اپنے کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں یہ ہر سال دنیا سے ہزاروں لوگ درامت کرتا ہے لیکن یہ تمام درامت شدہ لوگ سکلڈ ہوتے ہیں آپ اگر کسی کام میں مہارت رکھتے ہیں تو نیوزی لینڈ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں یہ لوگ ہاتھ سے کرنے والے تمام کام خود کرتے ہیں لیکن جہاں دماغ کلم اور مہارت کی ضرورت پڑتی ہے یہ اس شعبے کے ماہرین دنیا کے غریب ملکوں سے حاصل کر لیتے ہیں چنانچہ آپ کو نیوزی لینڈ میں جتنے غیر ملکی نظر آتے ہیں یہ زیادہ تر پڑے لکھے اور ماہر ہیں مجھے یہ اپروچ بھی اچھی لگی ہماری اگلی منزل پاہیا ہے بے آف آئی لینڈ یہ شمالی جزیرے کے اہم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے شہر کے گرد درجنوں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں ان میں سے بعد جزیروں پر تین تین چار چار خاندان آباد ہیں یہ لوگ اپنی پوری زندگی جزیروں پر گزار دیتے ہیں اور صرف ضروریات کے لیے شہر آتے ہیں پاہیا کی پہاڑی پر گالف کورس ہے وہاں سے شہر سمندر اور پہاڑ تینوں نظر آتے ہیں اور ساتھویں انوکی چیز نیوزی لینڈ نے چمڑے پتھروں اور پیٹ کی خوراک میں بھی کمال کر دیا ہے چمڑا رگنا اور اس سے مسنوات بنانا یہ ان پر بس ہے فرانس اور اٹلی کی فیشن انڈسٹری اون اور چمڑا نیوزی لینڈ سے ہی درامت کرتی ہے یہ کتے اور بلیوں کی خوراک سے لے کر ان کے شیمپو تک بنا رہے ہیں یہ پتھروں کو تراشنے خراشنے کے بھی ماہر ہیں اور یہ بھی اربوڈ ڈالر کی انڈسٹری ہے ہماری اگلی منزل فنگاری ہے یہ لکھا ونگاری لیکن بولا فنگاری جاتا ہے شہر کے مضافات میں گنا جنگل ہے یہ جنگل پہاڑ کی اترائیوں پر آباد ہے درخت ہزار ہزار سال پرانے ہیں جنگل میں دن کے وقت بھی اندیرہ رہتا ہے اس جنگل میں ایک گول پیالہ آبشار بھی ہے آبشار کے گرد پکڈنڈیاں ہیں دنیا کے ہر منظر کی ایک خوشبو ہوتی ہے اور یہ خوشبو چپکے سے دیکھنے والوں کے وجود کا حصہ بن جاتی ہے اور آٹھویں منفری چیز نیوزی لینڈ سسٹم کا نام ہے حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو اور وزیراعظم اور گورنر جنرل کوئی بھی ہو نظام دائیں بائیں نہیں ہوتا یہاں الیکشن کے دنوں میں کوئی حلہ گلہ ریلیاں جلسے جلوس مار دھاڑ نہیں ہوتی کوئی پولیس اہلکار کوئی فوجی موجود نہیں ہوتا لوگ حال میں جاتے ہیں اپنی بیلٹ پیپر لیتے ہیں مہر لگاتے ہیں اپنا ووٹ باکس میں ڈال کر چلے جاتے ہیں اور ووٹ کاسٹ نہ کرنے پر جرمانہ بھی ہوتا ہے اس قانون کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ نائنٹی فور پرسنٹ ہوتا ہے الیکشن کا پروسس بھی فول بروف ہے چنانچہ دھاندلی کا امکان ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پارٹی یا امیدوار اتراز کرتا ہے ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن گزبورن ہے یہ شمالی جزیرے کے مشرقی ساحل پر ایک شہر ہے اور اگر آپ طلوع آفتاب کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گزبورن جانا چاہیے اور نمی منفرد چیز گورے کو کام کرنا اور اس سے پیسہ بنانا آتا ہے کسان اپنے فارم کی تمام اشیاہ کارڈ میں ڈال کر نائٹ مارکیڈ یا سنڈے مارکیڈ لے آتے ہیں لوگوں کو بالکل فریش پھل سبزیاں کم ریڈ میں مل جاتی ہیں یہ لوگ اپنے فارم کے ساتھ ایسے ہٹ بنا دیتے ہیں جہاں سے لوگ ڈالر رکھ کر تازہ پھل اور سبزیاں لے جاتے ہیں یہ سارا سسٹم ایمانداری پر چلتا ہے ایگری کلچر ٹوریزم یہ لوگ شہروں میں رہنے والی فیملیز کو ویکنڈ پر ویلج ٹور آفر کرتے ہیں یہ انہیں نیچرل محول میں اپنے گھروں میں رکھ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے سبزیاں اور فروڈ توڑ کر کھانے کے مواقع دیتے ہیں اور اس سے بھی ڈالر جنریٹ کرتے ہیں ہماری نیکس ٹوریسٹ دیسٹینیشن پکٹن ہے پکٹن جنوبی نیوزی لینڈ کا پہلا شہر ہے پکٹن نیوزی لینڈ کا وائن ڈسٹرک بھی کہلاتا ہے شہر کے باہر ہائی وے کے دونوں اطراف انگوروں کے باغات باغات میں گائے بھیڑے اور وائن فیکٹریاں دکھائی دیتی ہیں انگوروں کے یہ باغات کئی کلومیٹر تک روڑ کے ساتھ چلتے ہیں آپ قدرک کا کمال دیکھئے پوری دنیا میں جون اور جولائی میں گرمی بڑھتی ہے لیکن آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں سردیاں ہوتی ہیں جبکہ یہاں دسمبر جنوری میں گرمیاں ہوتی ہیں ان کی کرسمس وائٹ کی بجائے ہارٹ ہوتی ہے اور دسویں منفری چیز آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لوگ دوسرے ملکوں میں پراپرٹی نہیں خریدتے یہ پوری دنیا سے پیسہ کمائیں گے لیکن یہ رقم سیدھی اپنے ملک میں لے کر جائیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا سرمایہ جتنا ہمارے اپنے ملک میں محفوظ ہے یہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتا اور یہ وہ ٹرسٹ ہے جس نے نیوزی لینڈ کو نیوزی لینڈ آسٹریلیا کو آسٹریلیا بنائے ہے ہماری اگلی منزل کوئنز ٹاؤن ہے کوئنز ٹاؤن نیوزی لینڈ کی لیک ڈسٹرک کہلاتی ہے یہ جنوبی جزیرے کے آخر میں نیوزی لینڈ کا چوتھا بڑا شہر ہے کوئنس ٹاؤن ایک وسی جھیل کے کنارے آباد ہے دنیا بر سے لاکھوں سیاہ ہر سال نیوزی لینڈ آتے ہیں اس لیے اس کے گرد و نواب میں چھوٹے چھوٹے ائرپورٹس ہیں جہاں سے چھوٹے چارٹر جہاز اڑتے اور اترتے ہیں بحری جہاز فیریز اور موٹر بورٹس بھی چلتی ہیں یہ بھی آپ کو ایسی جگہوں پر لے جاتی ہیں جن پر جنت کا گمان ہوتا ہے ٹرانسپورٹ اور ہوتل مہنگے ہیں خوراک بھی سستی نہیں اگر کوئی چیز سستی ہے تو وہ دائیں بائیں پکرے مناظر ہیں نیوزی لینڈ میں رات کا سفر خطرناک ہوتا ہے سڑت پر برف کی باریک تے جم جاتی ہے مقامی لوگ اسے بلیک آئیس کہتے ہیں اور گیارویں انوکھی چیز نیوزی لینڈ میں ریورس مارگیج کا سسٹم موجود ہے بینک ریٹائرمنٹ ہومز خریدتے ہیں ریٹائر لوگ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی بینکوں میں جمع کرا دیتے ہیں اور بینک انہیں خوبصورت گھر بھی دے دیتے ہیں اور سات ہی مہانہ خرچ بھی یہ بزرگ ان گھروں سے آرام سے زندگی گزارتے ہیں یہ فوت ہو جاتے ہیں تو بینک وسیعت کے مطابق باقی ماندہ رقم ان کے لواہ کی میں تقسیم کر دیتا ہے اور مکان کسی نیوزی کے حوالے کر دیتا ہے ہماری نیکس منزل ہے وناکا کوئنسٹون کے ہمسائے میں ترانوے کلومیٹر دور آباد ہے یہ شہر ٹیرس کی طرح پہاڑ پر بنا ہے سامنے ساب پانی کی جھیل ہے گھنے جنگل ہیں اور جنگلوں کے آخری سرے پر برف پوش پہاڑ ہیں پہاڑوں نے وناکا کو چاروں اطراف سے گھیر رکھا ہے سڑکے کھلی اور خوبصورت ہیں گھر لکڑی کے اور ان کی کھڑکیاں پہاڑوں کی طرف کھلتی ہیں اور بارمی انوکھی چیز نیوزی لینڈ حقیقتاً میٹرو پولیٹین کنٹری ہے آپ کو یہاں ہر رنگ اور نسل کے لوگ مل جاتے ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لیے امن انصاف اور خوشحالی چاہیے یہ تینوں نیمتیں یہاں موجود ہیں پورے نیوزی لینڈ میں سیاہوں کی مدد کے لیے انفارمیشن سینٹر بنے ہیں آپ جس شیشے یا دروازے پر انگریزی زبان میں آئی کا لفظ دیکھیں آپ اندر گھس جائیں آپ کو وہاں سے ہر قسم کی معلومات ملیں گی قانون بہت سخت اور امن و امان انتہائی مضبوط ہے ملک میں کسی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جائے لوگ چند سینکڑ میں پولیس اور ایمیجنسی کو فون کر دیتے ہیں یہ لوگ سسٹم کے اس قدر پابند ہیں کہ یہ دوسرے کی غلطی تک ماف نہیں کرتے اور وہ دوسرا خواہ ان کا عزیز یا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو کوئی شخص گاڑی سے باہر سگرٹ کا ٹوٹا پان کی پچکاری نہیں پھینکتا ہر گاڑی میں ڈیش کیم لگا ہے دیسی لوگ وہاں گر نہیں بناتے جہاں ہم سائے میں گورے ہوں کیونکہ یہ بہت قانون پسند ہے ہماری نیکسٹ ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے لینڈیس پاس وناکہ سے کرائش چرچ کے راستے میں دو درے آتے ہیں لینڈیس پاس پہلا اور بلند ترین درہ ہے آپ جون جون اس درے کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے گرد برف کا ریگستان وسیع ہوتا جاتا ہے لینڈیس پاس کا ویو پوائنٹ انسان کے منتشر ذہن کے سارے انتشار انسان کے تھکے وجود کی ساری تکاوٹ اور انسان کی زخمی روح کے سارے زخم چوس لیتا ہے اور تیرویں انوکھی چیز یہ لوگ اتنے ایماندار ہیں خود ہی پیٹرول ڈال لیں اور پیسے رکھ کر چلے جائیں یہاں پیٹرول کے مقابلے میں ڈیزل سستا ہے لیکن گاڑیوں کو روڈز پر چلانے کے لیے آٹھ سینڈ فی کلومیٹر ٹیکس دینا پڑتا ہے ان کے پیٹرول پامپر اور گھر کے الپی جی سلنڈر ریفل بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہاں سپر مارکیٹس اور مال وغیرہ صبح جلدی اوپن ہو جاتے ہیں اور شام پانچ سے چھ بجے بند ہو جاتے ہیں لیکن جم اور لانڈری ٹونٹی فور سیون کھلے ہیں یہاں پر حکومت نے باربی کیو کے لیے بیچ پر ہی چولے لگا رکھے ہیں تاکہ اپنا گوشت لائیں اور باربی کیو پارٹی کریں یہاں ٹوائلٹ اور کچن کے استعمال شدہ پانی کے لیے الگ الگ پائپ رکھے جاتے ہیں ٹوائلٹ کے پانی کو ڈمپ کیا جاتا ہے جبکہ کچن والے پانی کو ٹریٹ کر کے استعمال کیا جاتا ہے آپ ریموٹ ایریا میں بھی چلے جائیں وہاں بھی پبلک ٹوائلٹ ایک دم آپ کو ساب ملے گا نیوزی لینڈ اپنے پرندوں کے لیے بھی مشہور ہے انفیکٹ دنیا کی سب سے زیادہ فلائلیس سپیشیز بھی نیوزی لینڈ میں ہی ہیں ہماری اگلی منزل ہے کرائیس چرچ کرائیس چرچ نیوزی لینڈ کا تیسرا بڑا شہر ہے یہ شہر جنوبی جزیرے میں واقع ہے یہی پر آسٹریلین مسیحی دہشتگرد نے مسلمانوں کی تین مساجد پر حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں اکاون مسلمان شہید ہوئے تھے کرائیس چرچ کے مضافات میں کرجن بر پرائیویٹ سکار گاہیں ہیں شکار گاہوں کے اندر فائیو سٹار ہوتلز ہارٹس جھیلے ہیں غارے ہیں اور مسنوئی آبشارے ہیں مالکان ان شکار گاہوں میں پرندے ہرن اور بارہ سنگے پالتے ہیں یہ دنیا بھر کے شکاریوں کو دعوت دیتے ہیں شکاری آتے ہیں رائفلے لیتے ہیں جنگل میں اترتے ہیں شکار کرتے ہیں اور یہ انتظامیاں کے حوالے کر دیتے ہیں انتظامیاں شکار کا گوشت سینگ ہڈیاں اور جلد پیک کر کے ان کے گھروں میں بجوا دیتی ہے یہ ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے اس پیکج کے بیس سے تیس ہزار ڈالر وصول کیے جاتے ہیں اور چودویں منفرد چیز نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم دنیا کی اچھی ٹیموں میں شامل ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی رگبی ملک کا مقبول اور قومی کھیل ہے گولف نیٹ بال ٹینس بھی مچھور کھیلے ہیں یہ لوگ ایکس ٹیم سپورٹس کے بھی ماہرے ہیں ملک کے زیادہ تر شہروں میں جہازوں سے چھلانگ لگانے سکوبا ڈائونگ سرفنگ پنجی جام پیرا گلائڈنگ کے سینٹر بھی ملتے ہیں کیپ رنگا شمالی جزیرے کا آخری سیرہ کیپ رنگا کہلاتا ہے کیپ رنگا موری زبان کا لفظ ہے آقلینڈ سے کیپ رنگا تک کا سفر دنیا کی خوبصورت ڈرائیو میں شامل ہے دنیا کا آخری لائٹ ہاؤس یہاں موجود ہے اور پندروی انوکھی چیز نیوزی لینڈ میں لٹریسی ریٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے نیوزی لینڈ میں چھے تا سولہ سال کی عمر کے بچوں کو پرائیمری اور سکینڈری کی تعلیم لازمی ہے چنانچہ سکول کے بعد کیوی نوجوانوں کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں یہ عالی تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیں یا پھر ٹیکنیکل سکل حاصل کر کے عملی زندگی میں آ جائیں یہ عملی زندگی کو عالی تعلیم پر فوقیت دیتے ہیں چنانچہ ملک بر میں ہزاروں سکل سینٹر کھلے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس سال ساٹھ پرسنٹ پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے پلمبر، الیکٹریشن، کارپینٹر اور ویلڈرز کو انویٹیشن ملے ہیں لیکن ہم آج بھی ساٹھ سال پرانے تعلیمی نظام پر بچوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں سولویں انوکھی چیز نیوزی لینڈ میں اونٹ اور بھیڑ کی درمیانی قسم کا ایک جانور بھی پایا جاتا ہے اس جانور کا موں بھیڑ جیسا اور ہائٹ اونٹ کے بچے جیسی ہوتی ہے یہ لاما کہلاتا ہے یہاں مسلمان عید پر اس کی بھی قربانی کرتے ہیں نیوزی لینڈ ہر سال ڈیڑھ ارب ڈالر مالیت کا حلال گوشت عرب و مالک کو سپلائی کرتا ہے چنانچہ ملک میں حلال گوشت کی فراوانی ہے اور سترمی انوکھی چیز پاکستان اور انڈیا کی طرح اسے بھی انیس سو سنتالیس میں خودمختار ریاست کا درجہ مل گیا لیکن آج بھی ملک کا عینی بادشاہ کنگ چارلس ہے اس کی عبادی کا سب سے بڑا حصہ یورپین نسل پر مشتمل ہے ملک کے سب سے بڑی اقلیت مہوری ہیں جو ملکی عبادی کا سترہ فیصد ہیں ستر کی دہائی تک یہاں صرف گوری چمڑی والے لوگ ہی عباد ہو سکتے تھے اسی کی دہائی میں کچھ نرمی کی گئی اور ایشین اقوام کو بھی یہاں آ کر بسنے کا موقع دیا گیا دو ہزار نو سے ہر سال پچاس ہزار لوگوں کو شہریت دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہاں کی سرکاری زبان انگریزی اور ماوری ہے یہ ملک خود کو سیکلر بتاتا ہے مگر نیوزی لینڈ میں عیسائیہ سب سے بڑا مذہب ہے اس کے علاوہ ہندو سکھ بود اور مسلم مذہب کے ماننے والوں کی کافی تعداد موجود ہے الیکٹرک سٹی کا بل یہاں مہینے بعد آتا ہے لیکن گھر کا رینڈ بیکلی کے حساب سے دینا پڑتا ہے یہاں کرائم ریٹ کم ہے لیکن گاڑی کا شیشہ توڑ کر سمان نکال لیتے ہیں اس لیے یہ لوگ ڈگی میں سمان رکھتے ہیں نیوزی لینڈ کا قومی پکوان پیسفک ریم ہے ٹریول کے ہزار فائدے ہیں یہ آپ کے ذہن کو کھولتا ہے آپ بھی یہ تجربہ کریں آپ کی زندگی سے انگزائٹی ٹینشن اور ڈپریشن کم ہو جائے گی آج کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک سبسکرائب کرنا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو